میں رات کے وقت اپنے کمرے میں بیٹھا کپڑے سی رہا تھا میری کمر میں شدید درد ہو رہا تھا مگر مجھے ہر صورت آج یہ دو جوڑے مکمل سینے تھے کیونکہ پرسوں میری اکلوتی اور لادلی بیٹی کی شادی تھی یہ سب جوڑے اس کی شادی کے تھے جو کہ میں بہت ہی چاہ سے سی رہا تھا میں نے اپنی ساری جمع پونجی اپنی بیٹی سارا کی شادی کی تیاریوں میں وقف کر لی تھی اب بس یہی دعا تھی کہ میری بیٹی کا نصیب روشن ہو وہ اپنے گھر خوشحال زندگی گزارے میں تو اس کو وہ خوشیہ نہیں دے سکا جو ہر باپ اپنی بیٹی کو دینا چاہتا ہے مگر اب بس اپنے رب سے یہی فریاد تھی کہ وہ ایک رانی بن کر اپنے سسرال میں راج کرے میں مسلسل آیت کریمہ کا ویٹ کر رہا تھا تاکہ یہ جو کپڑے میں سی رہا تھا اس کام میں کوئی رکاوٹ نہ آئے اور میں آج رات یہ کام پورا کر سکوں مجھے اپنی طبیعت کو لے کر دھڑکا لگا رہتا تھا میں اسی لیے چاہتا تھا کہ اپنی زندگی میں ہی اپنی رانی بیٹی کو اس کے گھر کا کر دوں ورنہ اس بیچاری کا میرے سوا کون تھا ہر جگہ تو اس کی جان کھانے کو دشمن تاک لگائے بیٹھے ہوئے تھے ایک دم سے میرے کمرے کا دروازہ کھول کر سارا آئی اور کہنے لگی اببا آپ ابھی تک کیوں جاگ رہے ہیں رات کے بارہ بجھنے والے ہیں اور آپ ادھر سلائی مشین لے کر ویٹھے ہیں چلے اٹھیں اور اب آپ آرام کریں میں نے سارا کی بات سن کر اس کو جان نصار کرتی نظروں سے دیکھا کہ یہ میرے گھر کی رونک بس دو دن کی مہمان تھی بس اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے میرے گھر کو سونا کر کے چلی جائے گی میں نے اس کو پیار سے اپنے پاس بٹھایا اور اس کو کہا کہ بس میری شہزادی کے یہ کپڑے مکمل ہو جائیں پھر میں آرام سے سو جاؤں گا میں نے اپنی بیٹی کے لاکھ کہنے کے باوجود وہ جوڑے مکمل کر کے ایک طرف لکڑی کے صندوق میں رکھ دیئے تھے اس میں کچھ اور جوڑے بھی تھے میری کمر اور جوڑوں میں درد ہو رہا تھا مگر میں نے اپنی بیٹی پر کچھ ظاہر نہیں کیا میں اس کو چاہ کر بھی اب کسی طرح سے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا وہ جب تک یہاں میرے پاس تھی میں اس کو کوئی پریشانی نہیں دینا چاہتا تھا وہ پہلے ہی میرے لئے فکر مند رہتی تھی کتنی ہی دفعہ اچھے اچھے رشتوں کو میری وجہ سے انکار کر چکی تھی کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ اس کے جانے کے بعد میں اکیلا پڑ جاؤں گا میرا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا حالانکہ بیٹیوں کو تو ایک نہ ایک دن اپنے گھر جانا ہی ہوتا ہے ساری عمر تو وہ اپنے باپ کے گھر نہیں رہ سکتی ہیں لڑکیوں کا اصلی گھر ان کے شوہر کا ہوتا ہے مگر وہ پگلی تو شادی کا سن کر ہی ہتھے سے اکڑ جاتی تھی شکر تھا کہ ہزار قسمیں دینے کے بعد وہ مان گئی تھی سارا مجھے پریشان دیکھ کر کہنے لگی کہ اببہ آپ اتنی محنت سے یہ کپڑے سی رہے ہیں مگر میرے سسرال والے پتہ نہیں میرے ساتھ کیسا سلوک کریں گے آج کل ہر کوئی بھاری بھرکم جہیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے اگر وہ نہ دیا جائے تو بیٹی کو سو تانے دیے جاتے ہیں ہر وقت بیٹی کو یہی کہا جاتا ہے کہ تُو خالی ہاتھ مو اٹھا کر یہاں آگئی ہے ہم بھلا تجھے کیوں سر پر بٹھائیں گے اببہ میں اسی وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ ہم جیسے غریبوں کو کوئی قبول نہیں کرتا ہمارے پاس جہیز بنانے کے پیسے نہیں ہوتے اور بغیر سامان کے جانے والی لڑکیوں کی حیثیت سسرال میں دو کوڑی کی بھی نہیں ہوتی میں تو آپ کے ساتھ خوشی سے رہ رہی ہوں پھر بھلا کیا ضرورت ہے میری شادی کرانے کی میں نے اپنی بیٹی کی بات سن کر اس کو تسلی دی کہ بیٹا ایسی باتیں نہ کر ضروری نہیں کہ ہر کوئی ایک جیسا ہو ویسے بھی میں نے تجھے اپنی زندگی میں ہی بیعہ کر اپنے گھر کا ہوتا ہوا دیکھنا ہے میرا کیا بھروسہ آج ہوں کل نہیں یہ زمانہ بلکل بھی اچھا نہیں ہے میں تجھے کسی کے بھروسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا میری ایسی باتیں سن کر سارا رونے لگی کہ اببہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا ابھی آپ نے بہت جینا ہے آپ کی عمر ہی کیا ہے جو ایسی باتیں کر رہے ہیں وہ سچ ہی کہہ رہی تھی میری عمر ابھی چالیس سال تھی مگر مجھے زمانے کے دکھوں نے وقت سے پہلے ہی بوڑھا کر دیا تھا میرے اندر تھکاوٹ آ گئی تھی زمانے نے ایک کے بعد ایک ایسے دردناک جھٹکے دیئے تھے کہ میری زندگی ایک بھیانک خواب بن کر رہ گئی تھی اب جتنی جوان پونجی تھی اس سے اپنی بیٹی کے لئے کچھ جوڑے بنائے تھے اور کچھ ضروری سامان خریدا تھا مجھے اچھے سے پتا تھا کہ نصیب لکھنے والی ذات اللہ کی ہے وہ ہی ہر چیز کا مالک ہے وہ انسان کی دولت دیکھ کر اس کو اچھا نصیب نہیں دیتا یہ سب تو دنیاوی چیزیں ہیں انہوں نے ایک وقت کے بعد ختم ہو جانا ہوتا ہے اصل باقی رہنے والے تو انسان کے آمال ہوتے ہیں جو موت کے بعد والی زندگی میں بھی انسان کے کام آتے ہیں وہی عبدی زندگی ہے جہاں ہر انسان نے جانا ہے مگر آج کل دنیاوی لذتوں میں کھو کر انسان اس دولت کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے اس کے لئے رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں رہی بس جس کے پاس پیسہ ہے اس کو عزت دی جاتی ہے اور جو غریب ہے اس کو دو کوڑی کا بھی نہیں سمجھا جاتا غریب لوگوں کو پیر کی جوتی سمجھ کر ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے میں نے سب کچھ اپنے رب پر چھوڑ دیا تھا سارا کی ماں کا ایک سونے کا چھوٹا سا سیٹ تھا جو میں نے اپنی بیٹی کے لئے سنبھال کر رکھا تھا وہ بھی اس صندوق میں ہی رکھ دیا تھا میں کام مکمل کر کے سونے لیٹ کیا تھا کیونکہ کل کام پر بھی جانا تھا کچھ ہی دیر میں میں نیند کی وادیوں میں کھوتا جلا گیا اگلے دن کام پر جانے کے لئے نکل رہا تھا تو سارا کو چادر لیتا دیکھ کر ٹھٹھک گیا میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹی تو کہاں جا رہی ہے کل تیری شادی ہے تجھے اب گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے میری بات سن کر وہ کہنے لگی اببا چچی نے مجھے بلایا ہے ضرور کوئی کام کروانا ہوگا میں جا کر دیکھ آتی ہوں ورنہ آپ کو تو پتہ ہے کہ ان کی بات نہ ماننے پر وہ سو باتیں سنائیں گی میں اپنی شادی سے پہلے کوئی بری یادیں نہیں لے کر جانا چاہتی بس ایک دن کی ہی تو بات ہے میں ان کا کام گھر آتی ہوں یوں گئی اور یوں آئی میں اپنی بیٹی کو آج وہاں جانے نہیں دینا چاہتا تھا آس پڑوس میں سب کو پتا تھا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کر رہا تھا لوگوں کی ایسے گھر پر نظر ہوتی تھی میرے پاس تو ایسا کوئی بہت قیمتی سامان نہیں تھا بس ایک سونے کا سیٹ اور سارا کے کپڑے تھے مگر یہ سب بھی اگر جوری ہو جاتا تو میں اپنی بیٹی کو کیسے خالی ہاتھ سسرال بھیجتا مگر سارا اپنی چچی کے حکم پر ان کے گھر جا رہی تھی ہم چاہ کر بھی ان کی کوئی بات نہیں ڈال سکتے تھے کیونکہ ان کے ہمارے اوپر کئی احسان تھے ان احسانوں کے بوجھ تلے ہم دبے ہوئے تھے وہ بھی اس مجبوری کا فائدہ بھرپور طریقے سے اٹھاتی تھی کوئی موقع نہیں چھوڑتی تھی مجھے اور میری بیٹی کو زلیل کرنے کا اب بھی انہوں نے جان بوجھ کر ہی سارا کو بلوایا تھا حالانکہ اچھے سے ان کو علم تھا کہ اس کی شادی تھی کل ایسے کیسے وہ گھر سے باہر پھرتی ہمارے گاؤں میں تو شادی سے ایک مہینے پہلے تک دلہن کو گھر سے باہر قدم نہیں نکالنے دیتے تھے یہ سب اب شگن مانا جاتا تھا بڑے بزرگ کہتے تھے کہ بیٹی اگر بیعہ سے پہلے باہر نکلے تو کوئی انہونی ہوتی ہے میرا دل نہ جانے کیوں گھبرانے لگا تھا وہ تو چلی گئی تھی مگر مجھے رر لگ رہا تھا کہ کہیں کچھ برا نہ ہو جائے مختلف خدشات میرے دل میں سر اٹھانے لگے تھے میں سوچنے لگا کہ میں گھر پر ہی رہ جاتا ہوں مگر آج تو سو کام میرے سر پر پڑے تھے لوگوں کے کپڑے ان کو دینے تھے ان گاہکوں سے جو پیسے ملتے ان سے میں نے کھانے کا انتظام بھی کرنا تھا میں چاہ کر بھی گھر پر نہیں رہ سکتا تھا پھر میں سر جھٹک کر روانہ ہو گیا میری قرائے کی دکان گھر سے کافی دور تھی تو وہاں پہنچتے ہوئے کچھ دیر ہو گئی تھی میری دکان کے قریب ہی ایک جنگل تھا جو کہ بہت بڑا اور سنسان تھا یہاں پر کوئی بھی نہیں آتا تھا کیونکہ سب کا ماننا تھا کہ یہ جنگل آسیب زدہ ہے یہاں کالے بھیانک سائے آباد ہے کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے کہ انہوں نے ادھر سے کچھ خوفناک آوازیں بھی سنی ہوئی ہیں یہاں ہر وقت ایک غیر معمولی سناٹھا چھایا رہتا تھا میں اتنے سالوں سے اس جکہ پر کام کر رہا تھا مگر انہی باتوں کی وجہ سے آج تک اس جنگل میں نہ گیا تھا حالانکہ مجھے قدرت سے ہمیشہ لگاؤ رہا تھا درخت اور پودے تو انسانی صحت کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں میرا بڑا دل کرتا تھا کہ فارغ وقت میں جنگل کی سیر کو جاؤں مگر لوگوں کی بنائی ہوئی کہانیاں سن سن کر میں نے آج تک کبھی وہاں کا روخ ہی نہ کیا تھا اگر واقعی وہاں کوئی ایسی کالی طاقت ہوئی اور اس نے مجھے کوئی نقصان پہنچا دیا تو میری بیٹی کا کیا ہوگا وہ مجھے جان سے زیادہ پیاری تھی اس کا تو میرے سوا کوئی دنیا میں نہ تھا اگر مجھے کوئی نقصان ہوتا تو وہ کیسے رہتی یہ ظالم دنیا تو اس کو نوچ کھاتی میں یہی سوچ کر کبھی اس طرف نہ گیا تھا میرے لیے ہر خواہش سے پہلے سارا کی حفاظت تھی اپنی بیٹی کو لے کر میں کسی پر بھی اعتبار نہیں کر سکتا تھا مگر آج دکان پر پہنچا تو مجھے ایسا لگا جسے کسی نے مجھے آواز دی ہو میں سمجھا کہ میرا وہم تھا کیونکہ یہاں تو کوئی موجود نہیں تھا ابھی تک تو کوئی گاہک بھی نہیں آیا تھا مگر تھوڑی دیر بعد پھر سے کسی نے میرا نام پکارا اور ساتھ میں آواز آئی بچاؤ بچاؤ مجھے حیرت کا شدید چھٹکا لگا کہ یہ تو کسی عورت کی آواز تھی مگر اس کو میرا نام کیسے پتا تھا کہیں کوئی میری گاہک تو کسی مصیبت میں نہیں تھی مجھے ضرور دیکھنا چاہیے تھا میں تو ایک نرم دل رکھنے والا انسان تھا ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھا تھا اب کسی کی درد بھری پکار کو کیسے نظر انداز کر سکتا تھا میں جلدی سے سارا کام ایک طرف رکھتا اٹھا اور باہر نکلا مگر باہر کسی کو نہ دیکھ کر کشمکش میں آ گیا تھا کہ ادھر تو کوئی موجود نہ تھا پھر آواز کہاں سے آئی میں نے پاس دکان والے سے پوچھا کہ بھائی آپ نے کسی عورت کی آواز سنی ہے کہ کہاں سے آئی ہے اس نے مجھے حیران ہوتے ہوئے کہا کہ میاں کیا تم باولے ہو گئے ہو یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے اور نہ ہی مجھے کوئی آواز آئی ہے تمہارے کان بج رہے ہوں گے جاؤ جا کر اپنا کام کرو میں اس آدمی کی بات سن کر واقعی سمجھا کہ شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا کام کی وجہ سے میرے کان بج رہے ہوں گے میں سر جھٹک کر دکان جانے لگا تھا کہ پھر سے مجھے وہ نسوانی پکار سنائی دی میں نے دیکھا تو وہ آواز جنگل سے آ رہی تھی کہیں کوئی عورت وہاں کسی مسیبت میں تو نہیں بھز گئی تھی ادھر تو کوئی انسان ڈر کی وجہ سے جاتا بھی نہیں تھا پھر کیسے وہ اپنی جان بچا سکے گی آخر اس عورت کو وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی میں نے خود کو بہت روکا کیونکہ اس جنگل میں جانے سے مجھے خوف آ رہا تھا مگر پھر بھی جانا تو تھا ایسے کیسے کسی کو تکلیف میں چھوڑ سکتا تھا میں نے اپنی دکان بند کی اور جنگل میں جا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا مجھے آواز تو قریب سے ہی آ رہی تھی مگر کسی عورت کو نہ دیکھ کر اب مجھے ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں یہ کسی کی کوئی چال تو نہیں تھی کیا پتہ یہ کسی پرسرار مخلوق کی سازش ہو مجھے اس جنگل میں بلانے کے لیے اگر کسی کالے سائے نے مجھے ادھر ہی قید کر لیا تو میں کیسے خود کو بچا سکوں گا میں جلدی سے واپس جانے لگا کیونکہ اب مزید ادھر نہیں رکھ سکتا تھا لیکن ایک دم سے میرے پیروں میں کوئی بلی آ گئی میں نے حیران ہوتے ہوئے اس سفید رنگ کی بلی کو دیکھا جو کہ زخمی ہو چکی تھی اور تکلیف کے مارے آوازیں نکال رہی تھی مجھے اس پر بے ساختہ رحم آیا پتہ نہیں کس نے اس کو ایسے بے رحمی سے زخمی کر دیا تھا میں نے اس کو فورا اٹھایا اور اپنی دکان میں لے آیا تھا وہاں لاکر میں نے اس کا خون صاف کر کے مرہم پٹی کر دی تھی مجھے وہ بہت پیاری لگی تھی مرہم پٹی ہونے کے بعد اب وہ کافی پرسکون ہو گئی تھی اور ایک ٹک مجھے دیکھ رہی تھی اس کی آنکھیں نیلے رنگ کی تھی مجھے وہ کوئی عام بلی نہیں لگی تھی اس میں ایک عجیب سی کشش تھی میں نے اس کو اپنے پاس ہی دکان پر رکھا ہوا تھا اور جاتے وقت گھر لے جانے لگا سارا راستہ مجھے دھڑکا لگا ہوا تھا کہ نہ جانے سارا واپس آئی ہوگی یا نہیں اب تو شام ہونے کو آئی تھی میں ابھی کچھ ہی فاصلے پر تھا کہ مجھے عجیب سے شور شرابے کی آوازیں سنائی دینے لگی میرا دل ایک دم تیزی سے دھڑکنے لگا کچھ بہت غلط ہونے کا احساس شدت سے ہوا تھا میں بھاگتا ہوا گھر کی طرف پہنچا تو کانوں میں سارا کی چیخیں سنائی دینے لگی میری بچی پتہ نہیں کس مسئیبت میں پھس گئی تھی میں نے گھر میں داخل ہو کر دیکھا تو پیروں کے نیچے سے جیسے زمین کھسک گئی میرا چہرہ لٹھے کی مانین سفید پڑھ چکا تھا میرا کمرہ جس میں میں نے اپنی بیٹی کی شادی کے کپڑے اور کچھ سامان سنبھال کر رکھا تھا وہ سارا جل کر راکھ ہو گیا تھا وہاں سے آگ کا دھواں اٹھ رہا تھا سارا روتی ہوئی اس آگ کے شولوں پر پانی کی بالٹیاں بھر بھر کر ڈالتی جا رہی تھی مجھے دیکھتے ہی وہ کہنے لگی اببہ یہ سب دیکھیں کیا ہو گیا ہے سارا سامان جل کر خاک بن گیا ہے اب ہم کیا کریں گے اببہ آپ کی ساری محنت ایک ہی جھٹکے میں زائے ہو گئی میں تو سکتے کی کیفیت میں وہ سب دیکھ رہا تھا میری بیٹی کی شادی کے لیے جو سٹ میں نے رکھا تھا وہ بھی اس دہکتی آگ کی نظر ہو گیا تھا میں بھاگتا ہوا گیا اور اس صندوق کی راہ کو ہاتھوں سے بکھیڑنے لگا میں اپنی بیٹی سے بار بار یہی کہہ جا رہا تھا کہ میری بیٹی کا سونے کا سٹ ادھر ہی ہو گا ایک وہی تو قیمتی چیز میں اپنی راج دولاری کو دینے والا تھا سارا بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اببہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ کے ہاتھ جل جائیں گے دور ہٹیں اس آگ سے اب جو ہونا تھا ہو گیا وہ سب کچھ واپس نہیں آ سکتا ہے میں نے اپنے خالی ہاتھ دیکھے جن پر جلن کی وجہ سے چھالے آ گئے تھے مگر مجھے اس کی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی مجھے تو بس اپنی بیٹی کی فکر کھائے جا رہی تھی ایک دن بعد اس کی شادی تھی اور سب کچھ تباہ ہو گیا تھا میں تو ایک رات میں ہی جیسے برباد ہو گیا تھا میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ یہ سب کیسے ہوا کس نے کیا ہے یہ میرے کمرے میں آگ کیسے لگی سارا وہ روتے ہوئے یہی کہہ رہی تھی کہ ابا میں تو چچی کے گھر گئی تھی جب واپس آئی تو یہاں آگ لگی ہوئی تھی اور آپ کے کمرے کا سب سامان تباہ ہو چکا تھا اب کیا ہوگا میری شادی کیسے ہوگی میں سر پکڑ کر بیٹھ کیا تھا اب میں زمانے والوں کو کیا مو دکھاؤں گا میری بیٹی کے سسرال والے تو اس کو بیاہ کر اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گے اس کی عزت پورے گاؤں میں خراب ہو جائے گی کہ بیٹی کی بارات واپس لوٹ گئی پریشانی کی وجہ سے میرا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا تھا میرے دماغ نے کام کرنا بالکل چھوڑ دیا تھا اب کیا کروں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا سارا مجھے باہر سہن میں لے آئی تھی اور چار پائی پر لٹا دیا وہ کہنے لگی کہ ابا آپ اپنی طبیعت خراب مت کریں جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا میں اس سب کی وجہ سے آپ کو نہیں کھو سکتی آپ کا چہرہ زرٹ پڑ گیا ہے خدا کا واسطہ ہے آپ حمد رکھیں اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا میری بیٹی خود رو رہی تھی مگر مجھے تسلیاں دینے لگی میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ ایک دم سے اس بلی کی طرف نظر گئی وہ میری چار پائی کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی اور اس کمرے کو دیکھ رہی تھی جہاں پر آگ لگ گئی تھی مجھے اس بلی پر ترس آیا میں اس کو اپنے پاس چار پائی پر بٹھا لیا تھا اور سارا کو کمرے میں بھیجا تاکہ وہ بھی سو جائے رات ہو گئی تھی اب تو جو ہونا تھا اس کو بدلہ نہیں جا سکتا تھا میں نے اس بلی کو اپنے پاس بٹھایا اور اس کی کمر پر ہاتھ پھیڑنے لگا جہاں زخم آئے ہوئے تھے کچھ ہی دیر میں میرے اوپر نیند کا غلبہ تاری ہوا اور میں نیند کی وادیوں میں کھوتا چلا گیا اگلی صبح ہو آنکھ کھولی تو میں ایک چھٹکے سے اٹھا آج تو میری بیٹی کی شادی تھی ہاتھ کو میرے اوپر کیسے غرشی داری ہو گئی تھی ورنہ اتنے پریشانی والے محول میں کوئی کیسے آرام کر سکتا ہے میں جلدی سے دکان پر جانے کے لیے اٹھا تھا کسارا کے تیز تیز چلانے پر میں فوراں وہاں گیا وہ شاکٹ سی ایک ہی پوزیشن میں کھڑی میرے کمرے کو گھور رہی تھی میں سمجھ گیا تھا کہ وہ اپنی شادی کے کپڑوں کی ایسی حالت دیکھ کر دکھی ہو رہی تھی مگر جب میں اس کو بلانے گیا تو میرے اوپر مانو ساتھوں آسمان ٹوٹ پڑے میرا وہ کمرہ جو کل تک سارا جل چکا تھا اب اس وقت جہیز کے قیمتی سامان سے بھر گیا تھا وہاں پر ہر طرح کا سامان موجود تھا میں ساری عمر بھی کماتا تب بھی اتنا مہنگا جہیز اپنی لادو رانے کے لیے نہیں جمع کر سکتا تھا یہ سب یہاں کیسے آیا کون لے کر آیا تھا بھلا میرا کمرہ دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ کل رات تک یہاں کیا تباہی مجی تھی مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا کہ آخر یہ ہو کیا رہا تھا میرا نام آدل ہے میں ایک درزی ہوں کہنے کو تو درزی کا پیشہ ایسا کام تھا جس میں کافی پیسہ کمایا جا سکتا تھا مگر میں ایک گاؤں میں یہ کام کرتا تھا اول تو گاؤں میں زیادہ تر لوگ خود ہی گھروں میں کپڑے سی لیا کرتے ہیں کوئی درزی کے پاس نہیں جاتا تھا کیونکہ ہر کوئی ہی درمیانے تبقے سے تعلق رکھتا تھا لیکن اگر کوئی سلوانے آ بھی جاتا تو بہت ہی کم دہاری دے کر جاتا تھا ہر کوئی یہ کہہ کر ٹرخا دیتا تھا کہ میں غریب ہوں مجبوری میں یہ کپڑے تیرے سے سلوارہا ہوں جتنی کمائی اس کام سے ہوتی تھی وہ زیادہ تر دکان کے قرائے اور بجلی کے بل ادا کرنے میں لگ جاتی تھی میرے پاس تو بس اتنے پیسے بچتے کہ ہم باپ بیٹی دو وقت کی روٹی بمشکل کھاتے تھے میری شادی اممہ نے چھوٹی عمر میں ہی کروا دی تھی یہ کہہ کر کہ ہمارے بعد تیرا کوئی ساتھی ہونا چاہیے جو تیرا خیال رکھ سکے اور تیرے دکترد بانٹ سکے میرا ایک بڑا بھائی بھی تھا جس کی شادی کافی پہلے ہو گئی تھی مگر اس نے اپنا گھر بنا لیا تھا اور وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ الگ رہتا تھا اس نے کبھی پھر اپنے والدین اور میری کوئی خبر نہ لی حالانکہ ہم ایک ہی گاؤں میں قریب ہی رہتے تھے اس سب کی بڑی وجہ میری بھابی تھی جن کی اپنے سسرال والوں سے کبھی نہ لگی انہوں نے بھائی کو بھی اپنی باتوں میں فسا کر سب گھر والوں کے خلاف کر لیا تھا میں شروع میں تو کوئی چھوٹی موٹی مزدوری کر لیا کرتا تھا تاکہ کچھ پیسے آ جائیں کیونکہ اب میرے ساتھ میری بیوی بھی تھی اس کی ذمہ داری مجھ پر ہی تھی پھر جب اس مزدوری سے گزارا نہ ہوا تو اببہ نے ایک درزی کے پاس مجھے شاگرد کے طور پر بٹھا دیا جہاں سے میں اس کام کو سیکھنے لگ گیا میں خوب دل لگا کر یہ ہنر سیکھنے لگا تھا جلد ہی میں نے اس درزی سے کام سیکھ کر اپنی خود کی ایک کرائی کی دکان کھول لی تھی یہ دکان اس گھر سے کافی دور تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس ویران علاقے میں دکان کا کرایا کچھ کم تھا میری بھابی کو جب پتا چلا کہ میں درزی بن گیا تھا اور اپنی دکان کھول لی تھی تو وہ آئے روز ہمارے گھر آتی اور امہ اببہ کو تانے دے کر جاتی کہ آپ نے چھوٹے بیٹے پر تو خوب خرچہ کیا ہے اس کو درزی بنا دیا ہے اب اس کو دکان بھی ڈال کر دے دی ہے مگر بڑے بیٹے کی باری پر غربت یاد آ گئی تھی ان کی باتیں سن کر امہ اببہ بہت دکھی ہو جاتے پہلے ہی بڑے بیٹے کی جدائی نے ان کو کمزور کر دیا تھا اوپر سے رہی سہی قصر بھابی آ کر پوری کر دیتی جس کی وجہ سے ان کی طبیعت مزید خراب ہو جاتی میں بھابی کی خسلت سے واقف ہو گیا تھا وہ ہم سے حسد کرتی تھی اور کسی صورت ہمیں خوش نہیں دیکھ سکتی تھی ان کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی مگر وہ یہ بھی نہیں دیکھ سکتی تھی کہ ہم ایک خوشحال زندگی گزاریں وہ ان لوگوں میں سے تھی جو دوسروں کو ہستا مسکراتا نہیں دیکھ سکتے تھے اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حد سے زیادہ خود غرض ہوتے ہیں ان کو ہر حال میں اپنی خوشی اور اپنا فائدہ نظر آتا ہے وہ اگر دوسروں کو آگے بڑھتا دیکھ لیتے ہیں تو ان کو شدید جلن ہوتی ہے اور وہ اپنی سر توڑ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو نیچہ دکھا سکیں اور ان سے وہ سب کچھ چھین لیں جس کی وجہ سے ایسے لوگوں کو حسد ہو رہی ہوتی ہے اما اببہ کی وجہ سے میں اور میری بیوی بہت پریشان رہنے لگے تھے میرے کام سے جتنی بھی آمدنی ہوتی وہ اب ان کی دوائیوں پر لگ جاتی تھی بھائی تو کبھی بھولے سے بھی ان کو خرچہ نہیں بھیجتے تھے وہ بھی تو ان کے بڑے بیٹے تھے ان کا بھی فرض تھا کہ وہ اپنے والدین کا خیال رکھیں بڑھاپے میں ان کی خدمت کریں مگر بھابی کی باتوں میں وہ ایسے ہو گئے تھے کہ ان کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی وہ بس اپنی فیملی کے ہو کر رہ گئے تھے کچھ عرصے بعد میری بیوی نے ایک بہت ہی خوبصورت بیٹی کو جنم دیا میں نے اس کا نام سارا رکھا سارا میں میری جان بستی تھی اس کو دیکھ کر میں اپنے سارے دکھ درد بھول جاتا تھا اپنی بچی کا مسکراتا چہرہ مجھے دلی سکون دیتا تھا اور کچھ پل کے لیے جیسے میں اپنی ہر پریشانی فراموش کر بیٹھتا مگر سارا کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی میری بیوی کسی بیماری کی وجہ سے انتقال کر گئی تھی میرے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ شہر لے جا کر کسی اچھے ڈاکٹر سے اس کا علاج کرواتا سارا اتنی چھوٹی سے عمر میں ہی مسکین ہو گئی تھی امہ اببہ تو میری بیوی کی موت کی خبر سن کر سکتے میں چلے گئے تھے ان کو میری فکر ستائے جا رہی تھی کہ اب میرا کیا ہوگا میں کیسے ایک بیٹی کی پرورش اکیلے کر سکوں گا پہلے ہی میری زندگی میں اتنی مشکلات تھیں میرے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ تھا کم از کم میری بیوی کی وجہ سے مجھے اتنا حوصلہ تو تھا کہ سارا کی دیکھ بھال وہ کر سکتی ہے ویسے بھی ایک بیٹی کی پرورش ایک ماں سے بڑھ کر کوئی نہیں کر سکتا ہے امہ اببہ میرے اوپر زور ڈالنے لگے کہ بیٹا تو دوسری شادی کر لے ایسے کیسے تو ساری عمر اکیلہ رہ سکتا ہے انسان کو ایک ساتھی کی ضرورت تو ہوتی ہے پھر سارا کو تو کب تک ایسے تنہا پال سکتا ہے وہ لڑکی ذات ہے لڑکیوں کے سو مسئلے ہوتے ہیں میں اور تیرے اببہ بھی کب تک زندہ رہیں گے آج ہے کل کو نہیں ہوں گے تو تو کیسے سب کچھ سنبھالے گا میں امہ کی بات سن کر فوراں انکار کر بیٹھا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا امہ میں کبھی دوسری شادی نہیں کروں گا مجھے اچھے سے پتا ہے کہ اگر میں نے دوسری شادی کر لی تو میری سارا کی زندگی خراب ہو جائے گی سوتیلی ماں کبھی بھی پرائی اولاد کو قبول نہیں کرتی ہے وہ ہمیشہ اس کو سوتیلہ ہی سمجھتی ہے میری بیٹی کے لیے میں کافی ہوں میں اس کو ساری خوشیاں دینے کی پوری کوشش کروں گا کبھی اس کو ماں کی کمی نہیں ہوگی میرے ایک ہی انکار پر وہ خاموش ہو گئے تھے اس کے بعد انہوں نے مجھے مجبور نہیں کیا میں اپنی بچی کو جتنا ہو سکتا تھا اتنا وقت دیتا جب تک امہ زندہ تھی وہ اس کی اچھی تربیت کر رہی تھی جو کہ ایک لڑکی کے لیے ضروری ہوتی ہے مگر پھر کچھ ہی عرصے بعد میرے امہ اببہ بھی آگے پیچھے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے تو میں جیسے اکیلا رہ گیا تھا سارا ابھی ایک ایسی کلی تھی جو جوانی کی دہلیس پر نہیں آئی تھی اس کو ہر صورت رہنمائی کے لیے ایک عورت کی ضرورت تھی جو اس کو ہر بات سمجھا سکے میں اس سے جتنی محبت کر لیتا اس کو جتنی بھی توجہ اور وقت دے دیتا مگر ایک لڑکی کی کچھ ضروریات ایسی ہیں جن کا خیال ایک عورت ہی رکھ سکتی ہے میری امہ اسی وجہ سے مجھے دوسری شادی کا کہتی تھی میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر سارا کو بھابی کے گھر بھیجنا شروع کر دیا اس کی عمر اس وقت گیارہ سال تھی بھابی نے پہلے تو بہت نخرے دکھائے کہ میں اس لڑکی کو کیوں رکھوں اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو تم میرے اوپر ہی آ کر الزام لگاؤ گے ذرا سا اس نے کوئی شکایت کر دی تو مجھے ہی ہزاروں باتیں سننے کو ملیں گی مگر میں مجبور تھا اپنی لادلی بیٹی کے معاملے میں کسی پرائے پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا وہ جو بھی تھا میرے سگے بھائی کا گھر تھا وہاں پر کوئی اس پر بری نظر نہیں رکھ سکے گا اس ماسوم کی عزت محفوظ رہے گی میں صبح و کام پر جانے سے پہلے سارا کو بھابی کی طرف چھوڑ جاتا تھا مگر کچھ ہی عرصے بعد سارا گھر آ کر رونے لگ جاتی تھی میں اس سے پوچھتا کہ کیا ہوا بیٹا تو رو کیوں رہی ہے کیا کچھ چاہیے تجھے میں یہی سمجھ رہا ہوتا تھا کہ بچی ہے کیا پتا اس کا کسی چیز کو دیکھ کر دل چاہ گیا ہو مگر وہ یہی کہتی کہ جچی مجھے ڈانٹتی ہے مجھے بھابی کی نیجر کا تو پتا تھا مگر ساتھ میں ان کی شرط بھی آتھی کہ میں ہر دوسرے دن ان سے شکایت کرنے نہیں آوں گا کہ میں اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہی میری مجبوری تھی کہ کچھ عرصے جب تک میری بیٹی سمجھدار نہیں ہو جاتی اس کو ان کے پاس ہی رکھنا تھا میں بھی گھر پر نہیں ہوتا تھا تو اس معاملے میں میں ان کا محتاج ہو کر رہ گیا تھا اب سارا کی فریاد سن کر میں الٹا اس کو سمجھانے لگا کہ بیٹا وہ آپ کے بھلے کے لیے آپ کو ڈانٹتی ہیں تو ان کے سامنے شرارت نہیں کیا کر تو وہ کچھ نہیں کہیں گی میں نے آج تک اس کو کبھی کسی بات پر نہیں ڈانٹا تھا اس کی ہر فرمائش کو سر آنکھوں پر رکھا تھا وہ تو بچی تھی بچے تو کھیلتے کوتتے ہیں ان کو تو پیار سے سمجھایا جاتا ہے اگر ان پر سختی کی جائے تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں میں یہ بات بھابی کو نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ وہ تو شروع سے ہی مجھ سے اور میری فیملی سے حسد کرتی تھی اگر میں ان کو کچھ کہتا تو وہ میری بیٹی پر مزید ظلم کرنے لگ جاتی میں اپنی بیٹی کے رونے دھونے کو انسونا کر دیتا کہ وہ اس سب کی عادی ہو جائے گی اس طرح کچھ ہی وقت کے بعد اس نے مجھ سے شکایت لگانا بند کر دی تھی وہ میرے ساتھ اب اتنی بات نہیں کرتی تھی میں ابھی کام میں مصروف ہوتا تھا رات کو واپس آتا تو واپسی پر سارا کو ان کے گھر سے لے لیا کرتا تھا وہ مجھے بتاتی تھی کہ چچی مجھ سے سارے گھر کے کام لیتی ہیں میں اپنی بچی کے ہاتھ دیکھتا تو ان پر چھالے تک پڑے ہوتے تھے میرا دل اپنی جان سے پیاری بیٹی کی حالت دیکھ کر کٹ کر رہ جاتا تھا مگر میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتا تھا سارا وقت سے پہلے ہی بڑی ہو گئی تھی وہ ہر کام بہت ہوشیاری سے کرنے لگ گئی تھی مگر ایک بات جو میں نے اس میں شدت سے نوٹ کی تھی وہ یہ کہ وہ بہت جلدی ڈر جایا کرتی تھی رات کو بھی وہ اپنے کمرے کی روشنی جلا کر رکھتی تھی مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس کے اندر آخر کس بات کا خوف تھا وہ کیوں ایسا برطاؤ کرتی تھی میں نے تو بچپن سے اپنی بچی کو اعتماد سکھایا تھا اس کو کسی بات پر روک ٹوک نہیں کی تھی بچپن میں تو وہ چڑیا کی طرح چہ چہاتی تھی مگر جب سے اس نے بھائی کے گھر جانا شروع کیا تھا وہ بات بات پر ایسے ڈر جاتی تھی جیسے اس کے ساتھ کچھ برا ہو جائے گا میں اس سے کئی دفعہ کہہ چکا تھا کہ بیٹی تجھے کس بات سے ڈر لگتا ہے مجھے بتا کیا کسی نے تجھے کچھ کہا ہے مگر وہ کچھ نہیں کہتی تھی بس چپ چاپ رہتی تھی ایک بار میں رات میں سہن میں ہی سویا ہوا تھا کہ میری آنکھ ایک جھٹکے سے کھولی سارا نیمھ میں چلائے جا رہی تھی میرے پاس مت آؤ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے تم کیوں ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو خدارہ میری جان چھوڑ دو میں جلدی سے اس کے کمرے میں گیا تو وہ سفید چہرہ لیے کھڑی تھی وہ خوف کے مارے بری طرح کام پر رہی تھی میں حیران پریشان سا معاملے کو سمجھنا جا رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ بس گھڑکی کو ہی دیکھ رہی تھی جو کہ کھولی ہوئی تھی میں نے سارا سے پوچھا کہ کیا ہوا بیٹی کون تھا یہاں پر تو کس کو دیکھ کر چلا رہی تھی میں نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی وہ میری بات کا کوئی جواب نہیں دے رہی تھی بس بار بار کھڑکی کو بند کرنے کا کہہ جا رہی تھی میں سمجھ گیا تھا کہ وہ اس زبط ڈر اور صدمے کی وجہ سے مجھے بتا نہیں پا رہی تھی لیکن مجھے اصل تشویش تب ہوئی جب اس نے دو دن گزرنے کے بعد بھی موں سے ایک لفظ بینا بولا تھا کوئی تو تھا جو اس کو خوف زدہ کر رہا تھا اس رات بھی وہ اس شخص سے یہی کہہ رہی تھی کہ تم کیوں ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑے ہو تو اس کا مطلب وہ پہلے بھی میری بیٹی کو پریشان کر چکا ہے کہیں یہ سب بھائی کے گھر میں جانے کی وجہ سے تو نہیں ہوا تھا ایک دم میرے ذہن میں جھماکہ ہوا کہ بھابی کا ایک بیٹا تھا سلیم جو کہ نہایت ہی عیاش قسم کا آدمی تھا پورا گاؤں اس کے بارے میں جانتا تھا کہ وہ کتنا آوارا ہے مگر میں تو یہ سوچ کر مطمئن تھا کہ وہ یہاں اپنے باپ کے گھر نہیں ہوتا وہ اپنے لفنگے دوستوں کے ساتھ اڑے پر ہوتا تھا سلیم کی بدماشی سے گاؤں کی ہر لڑکی ہی خوف زدہ رہتی تھی اور گھر سے باہر نکلنے پر خوف زدہ ہو جاتی کہیں یہ سب اس کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا تھا ضرور اس نے میری پھولوں جیسی بچی کو ڈرائیا دھمکایا ہوا تھا تب ہی تو وہ مجھے کچھ نہیں بتا رہی تھی خود ہی وہ یہ سب سہ رہی تھی اور بلکل مرجھا کر رہ گئی تھی میں اسی وجہ سے ایک فیصلے پر پہنچا میں اسی وجہ سے ایک فیصلے پر پہنچا تھا کہ اب اپنی بچی کی حفاظت کے لیے اس کی شادی کر دوں گا وہ اپنے گھر کی ہو جائے گی تو میں بھی بے فکر ہو جاؤں گا سارا کو جب پتا چلا کہ میں اس کی شادی کرنا چاہ رہا تھا تو اس نے سرے سے انکار کر دیا وہ یہی کہنے لگی کہ اببہ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی آپ کو میں کیسے اکیلا چھوڑ سکتی ہوں میں نے اس کو بہت پیار سے سمجھایا کہ ہر لڑکی کو ایک نہ ایک دن بیعہ کر اپنے شوہر کے ساتھ جانا ہوتا ہے یہ تو قدرت کا قانون ہے ہم اس سے انکار کیسے کر سکتے ہیں تجھے میں ساری عمر اپنے ساتھ باندھ کر تو نہیں رکھ سکتا نا میں نے محلے کی ہی ایک رشتے والی عورت سے بات کی ہوئی تھی لیکن جو بھی رشتہ لے کر آتے سب سے پہلے گھر اور پیسہ دیکھتے ان کی سب سے پہلی ڈیمانڈ بھاری بھرکم جہیز کی ہوتی تھی میرا گھر بھی چھوٹا سا تھا اور آمدنی بھی برائے نام تھی جس کی وجہ سے میں چاہ کر بھی اپنی بیٹی کے لیے مہنگا جہیز اکٹھا نہیں کر سکتا تھا میرے بس میں ہوتا تو دنیا جہان کی نعمتیں اپنی بیٹی کے قدموں میں جمع کر دیتا مگر غربت ایک ایسی زنجیر تھی میری طرح نہ جانے کتنے ہی بیبس والدین کے پیروں میں بندی ہوئی تھی اس دور میں بس پیسے کو اہمیت دی جاتی تھی انسان کا خلوص تو کسی کو دکھائی ہی نہیں دیتا تھا لوگ لڑکی دیکھنے کے لیے آتے تو بس یہ دیکھتے کہ اس کے پاس کتنی دولت ہے ایسی کتنی ہی بیٹیاں اپنے والدین کے گھر اسی وجہ سے بیٹھ کر بوڑی ہو رہی تھی جن کو ان کی غریبی کی وجہ سے کوئی بیاہ کر نہیں لے جاتا تھا میری بیٹی کو اللہ نے دنیا جہان کا حسن دیا ہوا تھا وہ پلکل اپنی ماں جیسی حسین تھی جو بھی اس کو دیکھتا تو دنگ رہ جاتا مگر پیسے نے سب لوگوں کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندی تھی کہ ان کو اس سے آگے کچھ نظر نہیں آتا تھا میں نے بھابی کے گھر اپنی بچی کو بھیجنا اب چھوڑ دیا تھا میں اب اس پر سلیم کا سایہ بھی نہیں بڑھنے دینا چاہتا تھا جتنے ظلم انہوں نے میری بچی پر کرنے تھے کر لیے بھابی کو جب پتہ چلا کہ میں سارا کی شادی کرنا چاہ رہا تھا تو انہوں نے اس کو محلے میں بدنام کرنا شروع کر دیا تھا وہ گھر گھر پھر کر اس پر یہ الزام لگانے لگی کہ سارا ایک بچلن رڑکی ہے وہ میرے بیٹے پر دوری ڈالتی تھی اس کو اپنے حسن کے جال میں پھانسنے کی کوشش کرتی تھی کتنی ہی دفعہ اس کو میں نے رنگے ہاتھوں اپنے بیٹے کے کمرے میں جاتے پکڑا ہے میں یہ سب گھٹیا الزام آز پڑوس کے لوگوں سے سن کر سکتے میں چلا گیا وہ میرے خاندان سے جلتی تھی مگر اس حد تک گر سکتی تھی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کسی معصوم لڑکی پر تحمت لگانا کس قدر بڑا گناہ تھا اس بات کا ان کو اندازہ بھی نہیں تھا ان کی خود کی بھی ایک بیٹی تھی مگر ان کے دل میں ذرا خوف خدا نہیں تھا اگر خدا نہ خاصتہ ان کی بیٹی کے بارے میں کوئی ایسی بات کرتا تو وہ برداشت کر پاتی مگر انہوں نے تو بس اپنی جلن نکالنی تھی وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی تھی ان کے انہی الزاموں کی وجہ سے میری بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا حالانکہ یہ بات تو ہر کوئی ہی جانتا تھا کہ ان کا بیٹا چھٹا بدماش ہے نایقین کر رہے تھے سلیم اب ہاتھ دھو کر میری بچی کے پیچھے پڑ چکا تھا وہ کھلم کھلا دھمکیوں پر اتر آیا تھا کہ اگر تو نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا میں اس سے ڈرتا نہیں تھا وہ میرا بھلا کیا بگار سکتا تھا مگر مجھے اپنی بیٹی کی فکر تھی وہ اس کے ہر آنے والے رشتے کو بھرکانا شروع کر چکا تھا سب جہیز کا کہہ دیتے تھے بھاوی تو اپنے بیٹے کی وجہ سے خوب آگ بگولہ ہوتی تھی وہ کتنی دفعہ میرے پاس آ کر مجھے باتیں سنا چکی تھی کہ اپنی بیٹی کو لگام ڈال لو میں اپنے شہزادے بیٹے کی شادی کبھی اس دو ٹکے کی لڑکی کے ساتھ نہیں کروں گی وہ منحوس لڑکی پیدا ہوتے اپنی ماں کو کھا گئی اور پھر دادہ دادی بھی اس کی منحوسیت کی وجہ سے چلے گئے میں ان کے آگے ہاتھ جڑ کر کہنے لگا پیچھے پڑا ہے آپ کان کھول کر سن لیں میں مر کر بھی اپنی شہزادی بیٹی کی شادی آپ کے گھنڈے اور آوارہ بیٹے سے نہیں کروں گا آپ خود اس کو لگام ڈالیں میں نے ان سے کافی سختی سے بات کی تھی آخر اور کتنا برداشت کرتا اس کے بعد سے وہ وہاں سے چلی گئی تھی اور خاموش ہو گئی مجھے ان کی خاموشی کچھ حضم نہیں ہوئی تھی ان کی یہ چک کسی توفان سے بہلے والی تھی وہ جب بھی ایسا کرتی تھی کچھ برا ہی ہوتا تھا وہ اپنا بدلہ سود سمیت لینے والی عورت تھی میں نے ان کی جو بے عزتی کی تھی انہوں نے بس ایک دھمکی دی تھی کہ میں اس کا انتقام تم لوگوں سے لے کر رہوں گی میں اپنے رب سے دعا کر رہا تھا کہ وہ ہی ہماری حفاظت کرے گا پھر کچھ دنوں بعد میری بیٹی کو ایک گھرانے نے پسند کر لیا تھا وہ لوگ جہیز کی مانگ نہیں کر رہے تھے ان کو بس ایک سکھر لڑکی اپنے گھر کے لیے چاہیے تھی میں نے ان کو کہا تھا کہ اپنی بیٹی کے لیے شادی کے جوڑے میں خود بناوں گا وہ مان گئے تھے پھر اسی مہینے کی آخری تاریخ کو بات تیہ کر دی گئی تھی سارا مجھے ہر وقت کہتی کہ اببا چچی ضرور کچھ برا تو کریں گی وہ تو ہمیں کبھی خوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی مگر میں ہر دفعہ اپنی بیٹی کو کہتا کہ اپنے رب پر بھروسہ رکھو وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا جس اللہ نے ہمیں اتنا اچھا رشتہ ملوایا ہے وہ ہی آگے بھی سب ٹھیک کرے گا پس تم بھی ہر وقت آیت کریمہ پڑتی رہا کرو اس کی برکت سے ہمارے ہر کام میں آسانی ہو جائے گی میں بھی اب اپنی بیٹی کی شادی کے جوڑے سینہ شروع ہو گیا تھا اور ساتھ میں خود بھی آیت کریمہ پڑتا تھا میں نے اب تک جتنی بھی جمع پونجی کر رکھی تھی وہ سب ان شادی کے جوڑوں میں لگ گئے تھے میں اب کافی مصروف ہو گیا تھا کیونکہ شادی والے دھر کے سو کام تھے مگر ہر وقت میرے دل کو ایک عجیب سا دھڑکہ لگا رہتا تھا ہر وقت ایسا محسوس ہوتا جیسے کچھ بہت برا ہونے والا تھا آج تک زندگی میں کبھی بھی کوئی خوشی زیادہ عرصے تک محسوس نہیں کی تھی اب بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی انہونی ہونے والی تھی بھابی کے ہوتے ہوئے میں اپنے کئی قیمتی اور عزیز رشتے کھو چکا تھا ان کی نظرے بد نے کسی دیمک کی طرح میری خوشیوں کو کھا لیا تھا نہ جانے اس عورت کے اندر کتنا زہر بھرا ہوا تھا جو وہ کسی کو خوش دیکھ ہی نہیں سکتی تھی وہ بس اپنے آپ کو خوش دیکھ سکتی تھی کسی کو سکھی دیکھ کر ان کے جسم میں سویاں چبنے لگ جاتی تھی میں ایک دن کام پر جانے لگا تھا کسارا کو اپنی چچی کے گھر جاتا دیکھ کر ٹھٹک گیا میں نے تو اس کو منع کر رکھا تھا وہاں جانے سے اور اب تو اس کی ایک دن بعد شادی تھی پھر وہاں جانے کی کیا دکھ بنتی تھی میں نے جب اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ ابا انہوں نے کوئی کام کروانا ہے ویسے بھی آج آخری دن ہے یہاں پر پھر تو میں ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جاؤں گی اس لیے میں بس کوئی بدمزگی نہیں چاہتی ہوں میں اس کے بعد ویسے بھی ان کے گھر کبھی نہیں جاؤں گی مجھے بھابی پر چاول کے دانے جتنا بھی یقین نہیں تھا مگر اپنی بیٹی کی شادی سے پہلے میں اب کوئی لڑائی جھگڑا نہیں چاہتا تھا وہ عورت تو بات نہ ماننے پر فساد اکٹھا کر دیتی تھی میں نے سارا کو کہا کہ بیٹی جلدی واپس آ جانا گھر پر تیرے جوڑے اور وہ سونے کا سیٹ بھی پڑھا ہے شادی والے گھر کو ایسے اکیلا چھوڑنا ٹھیک نہیں تھا پھر میں دکان پر چلا گیا کیونکہ وہاں بھی کام دھدنا کرنا تھا وہاں پہنچا تو مجھے کسی کی نسوانی آواز سنائی تھی کوئی میرا نام لے کر مجھ سے مدد مانگ رہی تھی میں حیران تھا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی میں ایک آدمی سے بھی پوچھ چکا تھا مگر اس کو تو کوئی آواز نہیں آ رہی تھی مجھے ڈر لگا کہ اس جنگل میں تو پرسرار مخلوق آباد ہے کہیں یہ کسی اندیکھی مخلوق کی کوئی سازش نہ ہو مگر میں چاہ کر بھی خود کو لا پروہ ثابت نہیں کر سکا تھا ہمیشہ سے ہی میں مسئیبت میں پھنسے لوگوں کی مدد کرتا آیا تھا اب کیسے کسی کو عذیت میں رہنے دیتا میں نے اللہ کا نام لیا اور اس جنگل میں چلا گیا مگر وہاں پر تو ایسا سناٹا تھا جیسے کوئی موجود ہی نہ ہو مجھے اس عورت کی آواز تو ادھر قریب سے ہی آئی تھی میں کسی کو نہ پا کر واپس جانے ہی لگا تھا کہ ایک دم سے میرے پیروں میں ایک زخمی بلی آ گئی وہ بلی بہت ہی زیادہ تکلیف میں تھی کیونکہ اس کا خون بہت بہت چکا تھا کسی نے اس کو نوچ کر مارنے کی کوشش کی تھی میں سمجھ گیا تھا کہ کسی جنگلی جانور نے اس کا شکار کرنا چاہا ہوگا مگر وہ بچ نکلی تھی میں نے اس کو جلدی سے اٹھایا اور دکان پر لاکر اس کی مرہم پٹی کی واپس جاتے وقت میں اس کو اپنے ساتھ لے گیا مگر وہاں پر بھی میرے اوپر ایک قیامت ٹوٹ پڑی جب میں نے اپنے کمرے میں آگ لگی دیکھی سارا نے پانی ڈال ڈال کر اس بھڑکتی آگ پر قابو تو پا لیا تھا مگر بدقسمتی سے شادی کے سارے جوڑے جل کر خاک ہو گئے ہم وہیں بیٹھ کر افسوس کرنے لگے کہ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا یہ سب یقیناً بھابی کے بیٹے سلیم کا کام تھا میں وہیں چار پائی پر تھکھار کر لیٹ گیا اگلے دن میری آنکھ کھولی تو پیروں کے نیچے سے کسی نے زمین کھینچ لی جس کمرے میں آگ لگی تھی وہاں پر اب جہیز کا قیمتی سامان پڑا تھا میں حیران پریشان کھڑا تھا کہ ایک دم سے نظر اس بلی پر گئی جو دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوبصورت عورت کی شکل میں تبدیل ہو گئی اس نے میرا شکریہ دا کیا کہ میں نے اس کی جان بچائی تھی میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو وہ کہنے لگی کہ میں ایک جنزادی ہوں جو اس جنگل میں شیطانوں کی قید میں تھی آپ نے مجھے بچا کر میرے اوپر احسان کیا تھا میں نے آپ کا احسان اتارا ہے اب آپ اپنی بیٹی کی شادی دھوم دھام سے کریں میں نے اس جنزادی کا دھیروں شکریہ دا کیا جس کی وجہ سے میری بیٹی شان کے ساتھ اپنے سسرال بیعہ کر جلی گئی تھی بھابی بس ہاتھ ملتی رہ گئی تھی ان کا لادلہ بیٹا کسی دوسرے بدماش کی گولی سے مارا گیا تھا جس کے بعد بھابی باگل ہو گئی تھی ان کو ان کے کیے کی سزا مل گئی تھی وہ جنزادی اب اپنی دنیا میں جلی گئی تھی میں بھی پرسکون ہو کر رہنے لگا